بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج اکم اگست ہے اور دن ہے جمعیرات کا اس وقت ہم ایسی جگہ پر موجود ہیں اسے پہلی ویڈیو بھی کی تھی جہاں سے شہرائے دستور کی اہم اور بڑی عمارتیں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں ویسے اس جگہ کو جو ہے وہ کیا کہیں ہم اس جگہ کو ڈھونڈنے کا کریڈٹ جو ہے وہ ساکر بشیر صاحب کو جاتا ہے جب سننے نے ویڈیو کی ہے ہم نے کہا ہم بھی یہاں سے جا کے کریں جس طرح سے زبردست یہاں سے نظر آ رہی ہیں پیچھے مارگلہ کی پہاڑیاں اور ساتھ ہی شہرائے دستور کی اہم عمارتیں دیکھیں اس وقت ہم جہاں پر کھڑے ہیں میرے پیچھے آپ کو جو دو بڑی عمارتیں نظر آ رہی ہیں وہ ہیں پرائی میسٹر آفیس اور پ سپرین کورٹ آف پاکستان اور سپرین کورٹ سے اگلی جو عمارت ہے وہ پارلیمنٹ کی عمارت ہے اور پرائی میسٹر آفیس جو آپ کو نظر آ رہا ہے پرائی میسٹر آفیس کے بلکل اپوزیٹ جائے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہیں اس وقت ان چار عمارتوں میں بیٹھے ہوئے بڑوں کے درمیان شدید لڑائی ہو رہی ہے لڑائی شدیت اختیار کر گئی ہے لیکن بات کریں گے کہ یہ لڑائی کون جیتے گا یہ جنگ جیتے گا اور کون گیم میں رہ گے گا کون گیم سے باہر ہو جائے گا کن دو عمارتوں کے مکین بہت شدید خطرے میں ہیں اس پر بھی بات کریں گے دیکھیں مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک بار ساکیب نسار صاحب نے اتزاز احسن صاحب کو کہا تھا اتزاز احسن صاحب جب دلائل دے رہے تھے ایک کوئس میں تو انہیں نے کہا تھا اتزاز احسن صاحب کوٹرو میں موجود تھے تو ساکیب نسار صاحب نے کہا تھا کہ اتزاز احسن صاحب سے پوچھئے کہ شہرائے دستور کی تمام عمارتوں میں سے دھ کیوں ڈھائی فوٹ انچی ہے انہوں نے یہ بات کہی تھی تو دیکھیں الٹی میٹلی جس امارت نے سربائیو کرنا ہے جس امارت نے یہ جنگ جیتنی ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی بیلنگ ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی بیلنگ میں بیٹھے ہوئے چیف جسس پاکستان جسس قاضی فائز ایسا صاحب کی بات نہیں ہو رہی سپریم کورٹ کی بات ہو رہی ہے کیونکہ سپریم کورٹ جو ہوتی ہے سپریم کورٹ یہ ہوتی ہے کہ جب ججز بیٹھتے ہیں تو جو اکثری قریبیت کا فیصلہ ہوتا ہے وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے باقی خلافی نوٹ ہوتے ہیں فول کورٹ جب بیٹھی اس میں پتہ چل گیا کہ سپریم کورٹ کون ہے اس میں سپریم کورٹ اس کیس میں ثابت ہو گیا کہ جسٹس منصور لی شاہ صاحب جسٹس منی بختر صاحب جسٹس آئیشہ ملک صاحب جسٹس عطر من اللہ صاحب جسٹس محمد علی مزہ صاحب جسٹس حسن عزر ریزوی صاحب اور عطر من اللہ صاحب اشارت میں نام پہلے لے چکا ہوں اور جسٹس عرفان سعادت خان صاحب یہ وہ جسٹس ہیں جو سپریم کورٹ ہے اس کیس میں اور ساری لڑائی اس کیس کی وجہ سے ہے مخصوص نشستوں والے کیس کی وجہ سے ہے دیکھیں الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے تائم بہت کام ہے لڑائی شدید ہو گئی ہے پارلیمنٹ اپنا آخری کارڈ کھیل چکی ہے پارلیمنٹ نے اپنا آخری کارڈ یہ کھیلا کہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے قانون سازی کر دی اور قانون سازی کے ذریعے سپریم کورٹ نے یعنی قانون سازی یہ کہ انہوں نے بل پیش کیا کمیٹی سے منظور کروایا قومی سمجھ سے پاس ہوگا سینٹ سے پاس ہوگا اور اس میں انہوں نے یہ کیا کہ سپریم کورٹ نے جو تین چیزیں کہیں تھی ان تینوں چیزوں کو بدل دیا مثلا سپریم کورٹ نے یہ کیا انہوں نے کہا کہ جو جو آزاد امیدوار ہیں جو آزاد امیدوار تھے رسولنی تھا کانسل میں چلے گئے ان کو اب دوبارہ یہ موقع فرام کیا جا رہا ہے کہ وہ یہ بیان حلفی دیں کہ وہ جب الیکشن لڑے تھے تو کس جماعت کے امیدوار تھے اور اس جماعت سے افلیشن کے بیان حلفی دیں الیکشن کمیشن میں اور الیکشن کمیشن اس کے بعد اس پارٹی سے کلاریفائی کرے اور اس پارٹی سے ڈیکلیریشن لے کے سرٹیفکیٹ لے کر اس کے بعد الیکشن کمیشن ان کو اس پارٹی کا ام این اے ڈیکلیئر کرے اب دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے مقصود نشستوں کی لسک فرام کرنے کے لیے موقع دیا پی ٹی آئی کو کیا آپ دیں یہاں پہ اب اس قانون میں جو تین تبدیلیاں کی گئی ہیں پہلا یہ کیا گیا ہے کہ اگر کوئی آزاد امیدوار ہے اور وہ تین دن میں ک کسی اور پارٹی میں دوبارہ نہیں جا سکتا یہاں پہ ہوا تھا کہ سنی داد کانسل میں چلے گئے ہوئے تھے سپریگورڈ نے دوبارہ ان کو موقع دیا کہ آپ پی ٹی آئی میں چلے جائیں مقصود نشستوں کی لسٹ جو نہیں دے گا اس کو مقصود نشستیں نہیں ملیں گی یہ ترمیم کی گئی ہے اس حوالے سے ریما عمر صاحبہ نے بہت امپورٹنٹ بات کی وہ پوائنٹ بڑے بڑے وکیلوں کو میں نے سنا لیکن ریما عمر صاحبہ کے علاوہ وہ پوائنٹ کسی نے نہیں کہا ریما عمر صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ جو قانون سازی پارلیمنٹ نے کی ہے اس قانون سازی کے باوجود سپریگورڈ کے فیصلے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریگورڈ نے اس جو قانون ہے اس کی کوئی ایسی تشریح تو کی ہی نہیں ہے کہ آئندہ کے لیے یہ سپریگورڈ نے کہا ہو کہ یہ مثال کے طور پر آپ اس کو پیش کر سکتے ہیں یا آئندہ اسی طرح سے معاملات چال سکتے ہیں کہ ہر الیکشن میں جو بھی تین مہینے بعد بھی چاہے تو پارٹی تبدیل کر سکتا ہے بعد میں مقصود نشستوں دے سکتا ہے سپریگورڈ نے ماضی میں کی گئی ایک غلط چیز کو سپریگورڈ نے درست کیا ہے سپریگورڈ نے یہ چیزیں مستقبل کے لیے نہیں کی کہ آئندہ بھی ایسا ہو سکتا ہے سپریگورڈ نے ماضی کی کی گئی بلنڈرز کو غلط کاریوں کو ان حالات کو دیکھتے ہوئے اور ان حالات کو ڈکلیئر کرتے ہوئے کہ جن حالات میں یہ سب کچھ ہوا ہے اس وجہ سے سپریگورڈ یہ کر رہی ہے ٹھیک کر رہی ہے اس لئے سپریگورڈ یہ کیا ہے ماضی کی چیز کو ٹھیک کی ہے مستقبل کے لیے نہیں ہے انہیں نے ایک مثال بنا دی کہ آئندہ بھی آپ سپرین کورٹ کے اس فیصلے کے بنیاد بنا کے کوئی بھی جو ہے وہ اگلے الیکشن میں یہ کر سکتا ہے ایسا نہیں ہے لہٰذا یہ اس طرح سے نہیں ہوگا جس طرح سے یہ حکومت چاہ رہی ہے اور پھر سپرین کورٹ کے دیکھیں تیرہ میں سے گیارہ ججز نے کیا کا دو ججز کے علاوہ دو ججز امینویدین خان صاحب اور نعیم اختر افغان صاحب ان دو نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے جو کیا وہ بلکل درست کیا کہ انہوں نے مقصود نشستیں نولنگ اور پیپلز پارٹی ایمکو میں تقسیم کر دیں انہوں نے بلکل درست کیا ہے اور سپرین کورٹ کی منشاہ یہی تھی کہ بلے والے فیصلے گی کہ جب بلہ چھین لیا گیا تو پی ٹی آئی بطور پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی جب وہ بطور پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی تو پھر ان کی جو ہے وہ مقصود نشستیں نہیں ہیں یا ان کی انٹرپیٹیشن اب تفصیلی فیصل آئے گا تو وہ یہ ہوگی کہ کیونکہ پی ٹی آئی نے جو ہے پی ٹی آئی کے لوگوں نے ان کے پی ٹی آئی کے پراپر سیٹفیکیٹ جمع نہیں کروایا تھے اور مقصود نشستوں کی لسٹ جمع نہیں کرائی تھی لہٰذا اس لیے ان کو مقصود نشستیں نہیں مل سکتی لیکن تیرہ میں سے گیارہ ججز جن میں چیف جسٹس باکستان جسٹس قاضی فائز عیسہ بھی شامل ہیں انہوں نے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن نے سپرین کورٹ کے بارہ جنوری کے فیصلے کو غلط انٹرپریٹ کیا سپرین کورٹ نے بلہ ضرور چھین لیا تھا کاضی فائز عیسہ صاحب نے اور مصرح تحلالی صاحبہ وغیرہ نے لیکن بلہ چھن جانے سے پی ٹی آئی بطور پولیٹیکل پارٹی اگزسٹ کرتی تھی جب وہ بطور پولیٹیکل پارٹی اگزسٹ کرتی تھی تو پھر ان کے بطور پولیٹیکل پارٹی رائٹس موجود تھے ان کے جو یہ لوگ تھے وہ ان کے نشان مختلف ضرور تھے ان کو گھٹیاں قسم کے نشانات ضرور دے دیئے گئے تھے بلہ ان کے پاس نہیں تھا ایک نشان نہیں تھا لیکن وہ امیدوار پھر بھی پی ٹی آئی کے تھے اور یہی معاملہ سلمان اکرم راجہ صاحب آٹھ فروری سے پہلے سپرین کورٹ لے کر آئے تھے جب ریجسٹرار آفیس نے اترازات لگا دیئے تھے تو سپرین کورٹ کے گیارہ ججز نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی یہ تشریح غلط تھی کہ بلچ ان بان جانے کے بعد پی ٹی آئی بطور پولیٹیکل پارٹی بھی اگزیسٹ نہیں کرتی تھی اور اس لیے ان کا محصول نشستوں کو کوئی رائٹ نہیں ہے تو اب جتنی انہوں نے قانون سازی کی ہے یہ ان کے مو پہ پڑے گی اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا سپرین کورٹ سے بڑی خبر کا انتظار کیجئے سپرین کورٹ سے بڑی خبریں آنے والی ہیں اور اس کے ایک وجہ ہے سپرین کورٹ نے جو دیڈ لائن دی تھی وہ ویسے تو دیڈ لائن اگر آپ ورکنگ ڈیس کاؤنٹ کرتے ہیں تو وہ سپتمبر میں جا کے آتی ہے لیکن پی ٹی آئی نے ایک سمارٹ موو کی پی ٹی آئی نے سمارٹ موو یہ کی کہ پی ٹی آئی نے دیڈ لائن کا نظار نہیں کیا انہوں نے بروقت تمام بیان ہلفی جمع کروا دیئے اور بیان ہلفی جمع کروانے کے بعد بجائے اس کے کیلیشن کمیشن پی ٹی آئی سے رابطہ کرتا کہ آپ بتائیں کہ یہ آپ کے امیدوار تھے یا نہیں تھے انہوں نے خود سے ہی پی ٹی آئی نے سمارٹ جمع کروا دیا ہے کہ ہاں یہ جو اکتالیس لوگ جنہوں نے بیان ہلفی جمع کروائے ہیں یہ ہمارے امیدوار تھے اب الیکشن کمیشن کو اگلے پانچ دن پانچ روز باقی ہیں پانچ روز میں الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ کے فیصلے کو امپلیمنٹ کرنا ہے اور ان کو ویب سائٹ پہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو پی ٹی آئی کے ایم این ایس کو ڈیکلیئر کرنا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے ایم این اے سے اگر الیکشن کمیشن ایسا نہیں کرے گا تو یہ واضح طور پر توہین عدالت ہوگی اور الیکشن کمیشن بعد میں یہ نہیں کہہ سکے گا کہ ہم نے تو درخواست جمع کروائی تھی یہ چیز بہت گلے پڑے گی سکندر ستان راجہ صاحب کے ان کے حالات ویسے بھی ٹھیک نہیں ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے اگلے چار پانچ دنوں میں جو ہے وہ تفصیلی فیصلہ جاری ہو جائے اور یہ بھی میں آپ کو ادا دوں کہ اس تفصیلی فیصلے کے آنے کے بعد بھی بہت سے اس بینچ میں آٹھ ججز میں سے تین چار ججز جو ہے وہ اپنے اضافی نوڈ بھی لکھیں گے اور وہ جو ججمنٹ آئے گی اس ججمنٹ پہ پورا ایک مہینہ پرگیمز ہوں گے ٹاک شوز ہوں گے سوشل میڈی پہ بات ہوگی اور اس میں جس طرح سے آج کل حسنات ملک صاحب کہتے ہیں یا مطیلہ جان صاحب یہ بات کہتے ہیں کہ اس میں جب اس تفصیلی فیصلے میں ایسی چیزیں لکھی جائیں گی جو سپریم جیوٹیشل کانسل میں الیکشن کمیشن کے خلاف الیکشن کمیشن کے ممبران کے خلاف چیف الیکشن کمیشن کے خلاف وہ چیزیں استعمال ہو سکتی ہیں کیونکہ سپریم کورٹ جس منعاد پر فیصلہ دے گی وہ الیکشن کمیشن کا کنڈکٹ ہوگا اور اس حوالے سے بہت کچھ ہوگا لہٰذا یہ جو چار عمارتوں میں لڑائی ہے ایک تو سکندرستان راجعہ صاحب تو میٹھر ہی نہیں کرتے نا وہ بڑے چھوٹے موٹے مورے ہیں بڑے ہاتھیوں کی لڑائی ہے دیکھیں اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ سپریم اس شہرائے دستور کے دو مکینوں کے عودے جو ہیں وہ خطرے میں ہیں چار عمارتوں کے درمیان یہ لڑائی ہے دیکھیں شباز شریف صاحب کو مسئلہ یہ ہے کہ شباز شریف صاحب اور قاضی فائزہ صاحب وہ دونوں ایک دوسرے پر ڈیپنڈنٹ ہیں شباز شریف یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم قاضی فائزہ صاحب کو ایکسینشن دیں گے تو یہ نظام برقرار رہے گا یہ حکومت برقرار رہے گی اور اس کے لیے چاہیے مخصوص نشستیں نولیگ اور پیپلز پارٹی کو دوسرا یہ ہے کہ اگر قاضی صاحب نہیں رہے گے پھر شباز شریف کی حکومت بھی نہیں رہے گی یہ بات خود خواجہ عاصف یہ کہہ چکے ہیں تین بار کل رات کو بھی انہیں شازیب خانزادہ کے پرگرام میں کہی کہ اگر اگر چھبیس اکتوبر کو قاضی فائزہ صاحب گھر چلے گئے تو منصور علی شاہ صاحب آتے ہی الیکشن کا معاملہ ٹیک اپ کریں گے اور اس حکومت کو گھر بھی دیا جائے گا جو کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں اچھا کہ وہ غلط اس لئے کہہ رہے ہیں ایک تو پہلی بات ہے کہ ایک طرح سے وہ درست بھی کہہ رہے ہیں کہ قاضی صاحب کے جاتے ہی حکومت گر جائے گی وہ درست اس لئے کہہ رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ ہم سب جالی فارم فورٹی سیون کے ذریعے جیتے ہوئے ہیں اور ان فارم فورٹی سیون کی بقا کے زامن جو ہیں وہ قاضی فائزہ ہیں جیسے ہی قاضی صاحب جائیں گے تو ایک لمحے کے لئے ہم فرض کرتے ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب چیف جسیس پاکستان بن گئے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ اس حکومت کو گھر بھی دیں گے وہ سمپل یہ کریں گے کہ قانون یہ کہتا ہے کہ ایک سو اسی دن میں الیکشن پیٹیشن کا فیصلہ ہونا تھا اب جو ہے وہ اس سے زیادہ ٹائم گزر چکا ہے ہم لاہور رائی کورٹ سمیت تمام ٹریبنلز کو یہ ڈیریکشن دیتے ہیں کہ ایک ماہ میں الیکشن پیٹیشن کا فیصلہ کریں ایک سو اسی الیکشن پیٹیشن ہیں جب ایک سو اسی الیکشن پیٹیشن کا فیصلہ ہوگا تو یہ حکومت ویسے گھر چلی جائے گی تو یہ بات ایک طرح سے خاجہ صرف ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ قاضی فائز حصہ صاحب کے جاتے ہی حکومت گھر چلی جائے گی لیکن قاضی صاحب کو اس وقت بچانا اس حکومت کے لیے بہت مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے کیونکہ مقصود نشستوں کے معاملے میں جو آخری کارڈ کھیلا تھا انہوں نے وہ آخری کارڈ میرا خیال ہے کہ وہ آخری کارڈ غلط کھیل بیٹھے ہیں وہ جو قانون سازی نے نے کیا وہ غلط ہے اس کے اوپر کوئی درہ اس کے اوپر ایمپلیمنٹ نہیں ہو سکتی اثر انداز نہیں ہو سکتی اب ہوگا یہ کہ اوپشنز کیا ہیں پہلا یہ ہے کہ سپریم کورٹ تفصیلی فیصلہ جاری کر دے اس میں چیزیں کلیٹی فائی ہو جائیں دوسرا یہ ہے کہ ججز چیمبر میں ان کو بتا دیں کہ کیا کر رہے ہیں تیسرا یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہو جائے ججز بیٹھ کے فیصلہ کر دیں لیکن ایک بات تو تیع ہے کہ سپریم کورٹ اپنے اس فیصلے پر امپلیمنٹ کروائے گی فیوچر کے پانچ چیف جسیسز کی ساکھ کا معاملہ ہے ان کی قریبیلٹی کا معاملہ ہے کہ ان کے فیصلے کو الیکشن کمیشن اس طرح سے جوتے کی نوک پر رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا اور دوسرا ان کا یہ ہے کہ جناب یہ تو کالکہ سپریم کورٹ کوئی بھی فیصلہ دے گی اور اس کو جو ہے پارلیمنٹ بیٹھ کے قانون سازی کر کے اور اُڑا دے گی اور اس سوالے سے جو ریما عمر صاحب نے بات کی اس سے پہلے بریسٹر صاحب رسول صاحب اور فیصل چودری صاحب نے بھی یہی بات کہی تھی ایک پوائنٹ اور وہ یہ تھا کہ جب بھی سپریم کورٹ آئین کے کسی شک کی تشریح کر دیتی ہے پھر آپ سمپل قانون سازی کے ذریعے اس چیز کو غیر محصر نہیں کر سکتے آئین کی جب سپریم کورٹ تشریح کر دیتی ہے پھر آپ کو آئینی ترمیم کرنی پڑے گی اور یہاں پہ سپریم کورٹ جو ہے وہ الیکشن ایکٹ کی تشریح کرنے نہیں بیٹھی تھی سپریم کورٹ نے جو ہے وہ آئین کی تشریح کی ہے اور اس کی آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں جب یہ تین رکنی ججز کے سامنے لگا تھا جس میں منصولی شاہ صاحب تھے اور ان کے ساتھ محمد علی مذر صاحب تھے اور تیسرے آئی تنک اس میں اترمنیلا صاحب تھے شاید تین ججز جو تھے اس میں یہ ہوا تھا کہ تین ججز نے معاملہ کمیٹی کو اس لئے بھیجا تھا کہ یہ آئینی تشریح کا معاملہ ہے تو جہاں پہ سپریم کورٹ کے فول کورٹ نے آئینی تشریح کی ہے وہاں پہ سمپل قانون سازی کے ذریعے اس کے فیصلے کو غیر موثر نہیں کیا جا سکتا تو شہر اقتدار میں شہرائے دستور کی چار عمارتیں ان میں لڑائی شدید ہے آخری کارڈ کھیلے جا رہے ہیں قاضی صاحب اور شباشتی صاحب ایک دوسرے پر ڈپینڈنٹ ہیں قاضی صاحب رہیں گے تو حکومت رہے گی قاضی صاحب جائیں گے تو حکومت بھی جائے گی ان دونوں کی کرسیاں خطرے میں ہیں اور چار یا چھ ماہ میکسیما میں اس حکومت کے اس سے زیادہ نہیں ہے میں بتا چکا ہوں کہ 27 اگاستہ کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے فائنل ہو جائے گا کہ کب وہ باہر آ رہے ہیں اس سے پہلے بھی کوئی بڑا کسی عدالہ سے فیصلہ آ سکتا ہے لیکن یہ اس وقت صورتحال ہے الٹی میٹلی جو پریویل کرے گی وہ سپریم کورٹ کرے گی کیونکہ تگرے ججز ہیں اور یہ وہ دور نہیں ہے جو بندیال صاحب والا تھا جب قاضی فائزہ صاحب نے گروپ بنا کے سپریم کورٹ کتنا کمزور کر دیا تھا کہ سپریم کورٹ بالکل جو ہے وہ ٹکٹ ٹوکری ہو گئی تھی صرف اس گروپ کی وجہ سے جو قاضی صاحب نے بنائے ہوا تھا اب منصولی شاہ صاحب مونی بختر صاحب یہ کنسیڈر ہوتے تھے علاقہ گروپ دونوں ایک پیچ پر ہیں آئین کی خاطر قانون کی خاطر اس ملک کی خاطر اپنے حلف کی خاطر تو چیزیں بڑی تیز سے بدل رہی ہیں جیسے یہ موسم زبردست ہے پاکستان کی حالات بھی بہتری کی طرف جانے کی امید پیدا ہو گئی ہے یہ حالات بہتر ہوں گے پاکستان آگے جائے گا یہ اس وقت تازہ تینی صورت اعلی شہر اقتدار سے شہرہ دستور سے مجھے اپنی دعوی میں یاد رکھیں اللہ حافظ